اب اسی کا ایک حصہ معاصلات کا حمدردی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ زکاة و صدقات ہیں زکاة و صدقات کیونکہ اس میں ہر نیکی کا ثواب ستر گناہ ہو جاتا ہے اگر آپ عام دنوں میں صدقہ کرتے فرض کرو سو روپے کا صدقہ کیا تو سو روپے کا صدقہ ہو گیا سو روپے کا ثواب ملے گا لیکن رمضان میں سو روپے کا صدقہ اگر کوئی کرے تو سات سو گناہ کردو سو کو یعنی کتنے ہو گئے سات ہزار سات ہزار تو سو روپے کے اوپر سات ہزار کا ثواب اللہ تعالیٰ کا سات ہزار کا ثواب جو ملتا وہ سو روپے کے اوپر اللہ تعالیٰ 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 فرمارن تو اس میں یہی وجہ ہے کہ کیونکہ شہر المواسات ہے ہمدردی کا زمانہ ہے اور غمخاری کی کا مہینہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں آپ ایسے لہلہاتی ہوئی ہوا کی طرح ہوتے تھے آپ یعنی بس ہر وقت صدقہ جاری ہے دے رہے ہیں لوگوں کو اپنا جو کچھ ہے اپنے پاس وہ دوسروں کو دے رہے ہیں ریح المرسلہ حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ آپ ایسی ہوتے تھے جیسے ہوا چل رہی ہے اور ہوا کے ذریعے آپ صدقات تقسیم کر رہے ہیں تو جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دا فرمائے صدقات خیرات کی اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ مواسات کا مہینہ ہے ابھی میں نے ارز کیا تھا کہ اپنے ملازم کے اوپر تقفیف کرنا یہ بھی اس مہینے کے اندر مواسات کا حصہ ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے موسیقی